اس وسیع و عریض کائنات کی وسط انسانی اکل کو دھنگ کیے ہوئے ہیں جس کا حیرت انگیز دوازن اس کے حوالے سے سامنے آنے والے حیرت انگیز حقائق اس کے خالقی عظمت کے سامنے ہمارا سر جھکا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا سارا علم، اکل و شعور بھی سربہ سجود ہو جاتے ہیں اس حیرتوں سے بھری کائنات کا سب سے بڑا حیران کن حصہ یہ قرآ عرض ہے جس پر زندگی سانس لیتی ہے جی ہاں یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں اگر آپ کو خلا میں سفر کرنے کا موقع ملے تو آپ کو زمین ایک بہت بڑی گیند کی مانیت نظر آئے گی زمین مکمل طور پر گول نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی گیند کی طرح دکھائی دیتی ہے جسے ہلکا سا دبایا گیا ہو زمین اوپر اور نیچے سے تھوڑی چپٹی ہے اور اس کے درمیان میں تھوڑا سا اُبھا رہے ہیں خط استوا کی پیمائز چالیس ہزار پچھتر کلومیٹر ہیں اگر آپ دن رات چلتے رہیں تو آپ کو اتنا فاصلہ تیہ کرنے میں ایک سال سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا خلا سے زمین کا رنگ نیلا نظر آتا ہے کیونکہ اس کا تین چوتھائی حصہ سمندر پر مشتمل ہے زمین کے اندر مرکز میں واقعہ بہت تپیش ہے جہاں درجہ حرارت پانچ ہزار سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہے یہ درجہ حرارت موسم گرمہ کے ایک بہت ہی چلسہ دینے والی گرم دن کی نسبت ڈیر سو گنا زیادہ ہے زمین چٹانوں اور دھاتوں کی مختلف تہہوں سے بنی ہے کچھ تہہیں سخت ہیں اور کچھ اتنی گرم کے پگل کر پہ رہی ہیں جن سے گرم لیزدار کافی جیسا مواد خارج ہو رہا ہے کشرہ ارز یعنی زمین کی بلائی سطح زمین کے کنارے پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ گہرے ترین سمندر کے نیچے تک چلی جاتی ہیں سانجدانوں کا خیال ہے کہ زمین کوئی چار سو ساٹھ کروڑ سال پہلے وجود میں آئی حالانکہ اس وقت اس کے بننے کا عمل دیکھنے والا کوئی نہیں تھا ان کا خیال ہے کہ چاند بھی اسی وقت بنا ہوگا تقریباً بیس کروڑ سال کا بنی صرف ایک عظیم بریعظم تھا جسے پینجیا کہا جاتا تھا تقریباً اٹھارہ کروڑ سال قبل عظیم بریعظم پینجیا کے ٹوٹنے کا عمل شروع ہوا زمین کے بہت بڑے بڑے کتے بریعظم ہیں ان کی کل تداد ساتھ ہے ان بریعظموں کو نقشے سے کارٹ کر کاغذ پر جوڑیں اور پھر دیکھیں کہ جب یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے تو کیسے لگتے تھے آپ سمجھیں کہ انسان زمین پر نیا نیا عباد ہوا ہے اگر آپ زمین کی چار سو ساٹھ کروڑ سالہ تاریخ کو سکیڑ کر ایک سال کر دیں تو یوں سمجھیں کہ انسان اس حساب سے زمین پر اکتیس دسمبر کے دن آخری پہر میں آیا ایمو، اسٹریلیا، ریا، جنوبی امریکہ جبکہ شوتر مور افریقہ میں پائے جاتے ہیں یہ سب پریندے ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اڑ نہیں سکتا یہ تینوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کروڑوں سال قبل جب زمین ایک عظیم تیرین ماہ برعظم تھی یہ پریندے اکٹھے رہتے تھے ایک اندازے کے مطابق چھ اشاریہ پانچ کروڑ سال قبل برعظم ایک دوسرے سے جدا ہونے شروع ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوتی آئی ہے تقریباً تیس کروڑ سال قبل زمین کا بڑا حصہ ایک ہی ٹکڑے پر مشتمل تھا پھر یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا جنہیں اب ہم برعظم کہتے ہیں آہستہ آہستہ یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے دور ہٹتے گئے حتیٰ کہ یہ موجودہ جگہ پر پہنچ گئے ایک اندازے کے مطابق برعظم آج بھی آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے پرے ہٹ رہی ہیں شمالی امریکہ اور یورپ ابھی بھی چار سینٹی میٹر فی سال کے حساب سے ایک دوسرے سے پرے ہٹ رہی ہیں یہ لمبائی تقریباً آپ کے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر بنتی ہیں